بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ بتلا دیجئے کہ کن حالتوں میں ہم روزہ نہ رکھ سکتے ہیں یعنی کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا ہمارے لئے جائز ہے اور مباہ ہے اور ہم گناہگار نہیں ہوں گے چنانچہ جن حالتوں میں ہم روزہ نہ رکھنا ہمارے لئے مباہ ہے اور جائز ہے وہ کئی حالتیں ہیں ایک حالت ہوتی ہے مریض کی یعنی کوئی شخص اگر بیمار ہے اور بیمار اس کی بیماری اس طریقے کی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے تو ایسے مریض کے لئے روزہ نہ رکھنا مباہ ہے جائز ہے لیکن بعد میں جب درست ہو جائے گا تندرست ہو جائے گا اس کے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اسی طریقے سے جس شخص کے لئے روزہ نہ رکھنا مباہ ہے روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ ہے مسافر اگر کوئی شخص سبس ستتر کلومیٹر یعنی جو شرعی مسافت ہوتی ہے اتنی مسافت کا اگر سفر کر رہا ہے تو مسافر کے لئے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یعنی سفر کے اندر اگر وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے رکھ لے لیکن اگر سفر میں وہ شخص روزہ نہ رکھے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے بعد میں روزے کی قضا کرے گا اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنا جس کے لئے جائز ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت یعنی جو عورت جس کا بچہ بہت چھوٹا ہے اور جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں اترے گا اور جس کی وجہ سے بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا تو ایسی عورت کے لئے بھی جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہے روزہ نہ رکھنا مباہ ہے روزہ نہ رکھنے کی اس کو بھی اجازت ہے بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے اسی طریقے سے ایک وہ عورت ہے جس کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے حاملہ عورت یعنی جو حمل سے ہوتی ہے پرگنٹ ہوتی ہے اس کو بھی اگر یہ خطرہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو اس سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا جو بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو حاملہ عورت کے لئے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے اجازت ہے بعد میں پھر وہ روزوں کی قضا کر لے گی بعد میں اس کی قضا کر لیں اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جو کسی بیمار کا تیماردار ہو یعنی کوئی بہت زیادہ بیمار شخص پڑا ہوا ہے اب ایک شخص ایسا ہے جو اس کی تیمارداری کر رہا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھ سے جو بیمار پڑا ہوا ہے اس کی تیمارداری اور اس کی خاطر توازوں مجھ سے نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے لئے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو یہ چند اشخاص ہیں جن کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے روزہ نہ رکھنا ان کے لئے مباہ ہے لیکن تمام حالتوں میں بعد میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ فرض روزے ہیں یہ معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں وقتی طور پر نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے فقط واللہ خوالہ